بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی ناظرین کرام پشاور میں آزادی کے جشن منانے کے لیے جنڈوں کے اسٹال جا بجا آپ سب نے دیکھے ہوں گے ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور اور مضافات میں یہ اسٹال ایک طرف اگر ملک سے محبت کا اظہار ہوتے ہیں تو دوسری طرف اس سے نو عمر بچوں کے شوق بھی پورے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے گھروں میں اضافی آمدن بھی آ جاتی ہیں لیکن پشاور کی ٹریفک پولیس کے شیر جوانوں نے ایسے ہی ایک جواسال بچے کو مار مار کر ادم ہوا کر دیا جو چمکنی میں پاکستان کے جنڈوں کا سٹال لگا کر اس ستتر ویوں میں آزادی پر گھر کا چھولہ جلانے کے لیے گرمی کی دوپہر میں ہوار ہو رہا تھا واقعے کے بعد متاثرہ نوجوان کو لیڈرنگ ہسپتال پشاور میں داخل کر دیا گیا جہاں اس کے لوحکین نے ہسپتال کے سامنے مظاہرہ بھی کیا واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس حکام نے اس تشدد میں ملوث تینوں اہلکاروں کو مواطل کر دیا اور پھر انکوائری کا بھی کہہ دیا گیا جبکہ ٹریفک پولیس حکام نے ہسپتال جا کر مذکورا نوجوان کی ایادت بھی کی ناظرین کرام یہ واقعہ ٹریفک حکام کی نظر میں کیوں آیا اس کی وجہ ویڈیو کا وائرل ہونا ہی ہے ورنہ پشاور پولیس اور پھر خصوصا ٹریفک پولیس کی وجہ سے مسائل کی بٹی میں جل جل کر سسک رہا ہے اور اس وقت شہر میں ٹریفک کے جو مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ مبالغہ نہیں کہ عام پولیس سے ٹریفک پولیس اپنے فرائض سے غافل ہے عام سمجھ کی بات ہے کہ جرائم یا سٹریٹ رائمز ایسے امور ہیں جن میں پولیس براہراز خود ملوث نہیں لیکن ٹریفک کے تمام تر مسائل میں تو ٹریفک پولیس خود ملوث بلکہ گلے گلے تک شامل ہیں یہ جو آپ کو پشاور کی تمام بغلی سڑکوں پر جا بچائے چنچیوں اور سیزوکیوں کے اڈے نظر آتے ہیں یہ ٹریفک پولیس حکام کو نظر نہیں آتے سڑک کے بیچوں بیچ جو تجاوزات ٹریفک کے بہاں کو متاثر کرتی نظر آتی ہیں ٹریفک حکام نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہے پشاور میں غیر قانونی رکشوں کی برمار کے باوجود ٹریفک ہیڈکوارٹر سے کوئی حرکت ہوتی نظر نہیں آتی گل بہار ایک فیشنیبل بستی کہلاتی تھی اس کی مین سڑک پر ایک دکان نے پورے گل بہار میں ٹریفک کے مسائل پیدا کر دیے ہیں لیکن ٹریفک پولیس نے خود کو لائے لم رکھا ہوا ہے اسی دکان کے اہل کار ٹریفک پولیس کی وردی سے ملتی جلتی وردی میں ملبوس ہو کر گھاڑیاں روکتے ہیں اور اپنے کسٹومرز کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں شہر بر میں ایک عجیب و غریب سما ہے کچھ تو مہربانی بی آر ٹی کی ہیں لیکن ٹریفک انجینئرنگ اور ایڈمنسٹریشن کی کمزوریوں نے شہر کی چوٹی بڑی سرکو کو پولیسیرات بنا دیا ہے اندرونی شہر تو ٹریفک کا کوئی اہل کار کسی نے نہیں دے گا شہر میں کوئی ٹریفک سگنل ہی نہیں ہے البتہ ہر ایسی جگہ پر جہاں ٹریفک قوانین کا خیال و لحاظ نہ رکھا جاتا ہو ٹریفک اہل کار چھپ کر بیٹے رہتے ہیں اور وہ جرمانے ہو رہے ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک تو ان کی شرعہ میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن ٹریفک ٹکٹ دینے کی رفتار بھی بزید پڑ گئی ہے ان جرمانوں میں پولیس ٹریفک پولیس حکام اور درجہ بدرجہ تمام ٹریفک سٹاف کے حصوں پر ایک الگ پروگرام ہم کر چکے ہیں کروڑوں کی یہ رقم براہ راست افسران اور اہلکاروں کی جیبوں میں جاتی ہیں اور اگر کوئی ٹریفک وارڈن یہ ٹکٹ متعینہ ٹارگٹ سے کم دے تو سنا ہے کہ اسے زلد بھی پرداش کرنی پڑتی ہے ناظرین کرام یہ سب حالات صوبائی حکومت سے چیخ چیخ کر اصلاح آوال کی اپیل کرتے ہیں ٹریفک کے مسائل یا قوانین شکنی اگر ایک معاشرے کے محذب یا غیر محذب ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو ایسے ہی مسائل سے صرف نظر کرنا حکام اور پھر خصوصا ٹریفک حکام کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے ہمیں ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام اور یوٹیوب پر سپورٹ کیجئے خدا حافظ